It's brought to you by allaboutmkim.org The M.K.M's knowledge base بلکل اچھی بات ہے دیکھیں میں نے کیا کیا ہے یہ سی سی پیو آپ کے سامنے بیٹھیں اس سال بھی اور پچھلے سال مورم پہ یہ لگ گیا تھا یہ لگا کیوں نشتر پارک میں بومنگ بومنگ آلڈی ہو چکی تھی تو نشتر پارک میں سارے جلسے والسے ہوتے ہیں ریلیجیس بھی اور جو ہے وہ پولٹیکل بھی تو نشتر پارک سے ٹاور کا ایڈیا ہمیشہ سنسٹیف رہتا ہے وہ یہاں پہ گیادرنگ جب یہ سارے حالات شروع تو ہم نے اس کو سیٹ اپ کر لیا اور ہم نے انٹرنیشنل لیبل پہ یہ سارا یہ سیٹ اپ بنا لیا میرے پاس پولیس کے انفورسمنٹ نئی ہیں سی پی ایل سی میرے ساتھ ایم ایو ان کے سائن وہ میرے ساتھ وہاں پر بیٹھتے ہیں سیٹی گورنمنٹ کے کمان ان کنٹرل روم میں ہم جو ہے وہ دیت تو سکتے ہیں لیکن ہم کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے اس کے لیے ہم نے پولیس اپنے پاس بٹھائی ہوئے اور اسپیشلی نو اور دس محرم کے بڑے جلوس کو مانٹر کرنے کے لیے سی سی پیو صاحب کو ایک خط لکھ کر ہم نے باقاعدہ پچھلے سال بھی انوائٹ کیا تھا اور اس سال بھی انوائٹ کیا جس پہ یہ اپنے ایک آن ڈیوٹی ایس ایس پی سینئر سپریڈینڈر آف پلیس جو ہے وہ یہ بٹھاتے ہیں ایس ایس پی نعیم پچھلے سال بھی بیٹھے تھے اس سال بھی آکے بیٹھے تھے اور یہ سی سی پیو صاحب کچھ چار گھنٹ ہے وہاں پر ہمارے پاک جو ہے وہ کمان ان کنٹرل روم میں آکر بیٹھے تھے جے کے اور اس کے بعد ہم نے اپنے تمام ایجنٹس جو تھے جو تھے وہ ان کے اندر میں دے دیا تاکہ وہ ڈائریکشن دیں ان ایجنٹس کو کیمروں کو موب کرنے کی اور اس کے بعد وہ جو ایس ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ نیچے گراؤن پر اپنی جو ان کی پوری ٹیم چل رہی تھی اور جو پوری ٹیم تھی وہ ایک ایک مومنٹ کو ایک ایک سسپیشیس مومنٹ کو دیکھ کر وہ میرے کمان ان کنٹرل روم سے کممینکیز کرتے تھے اور وہاں سے اس طرح سے وہ ساری چیزیں جو ہے ڈیل ہو رہی ہیں یہ جو فوٹیجز جس پر وہ بن رہی تھی میں تو اس پر گراؤن پر کھڑا تھا میں تو اس پر جائے آگت سے یہ لنڈن پوسٹ کے رپورٹ ہے جو میرے بھی ہے یہ پوائنٹ تو پوائنٹ تو پوائنٹ سر صاحب زرہ کلیریفکیشن لے لیں جی کمان صاحب سر صاحب میرے یہ دوست ہیں بھائی یہ اپنی جو ہے وہ نفرت کا متاسد ہونے کا جو پردہ اپنی آنکھوں سے اتاریں اور دوبارہ وہ فوٹیجز کو دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ نیوی کے پاس جو ہیلیکوپٹر ہیں وہ ریس کیو ہیلیکوپٹر ہیں وہ بندوں کو لیفٹ کرنے والا ہیلیکوپٹر ہے پی اے نیسی کے بیلڈنگ پہ بھی جو ہیلیکوپٹر آیا تھا وہ آگ بجانے نہیں آیا تھا وہ وہاں سے ٹاپ فلور سے ایکشلی وہ لوگوں کو لیفٹ کرنے آیا تھا میں کھانا تھا وہاں پہ اس جگہ پہ جب وہ بندوں کو لیفٹ کرنا تھا دو چوکی دار بچارے وہ اوپر انٹینہ سیٹ کرنے گئے تھے نیچے آگ لگی بھی تھی ان چوکی داروں کو انہوں نے لیفٹ کیا تھا خود دا کو مانے یار میں ایک سوال کرلوں آپ کی اجازت ہو تو گوہید ایک سوال کرلوں جی جی گوہید مجھے دو سوالوں کا جواب دے دیں شیخ خالد محمد جو کہ نائن الیون کا جو ہے وہ پلینر وہ نازمہ ہیں ان کی جماعت اسلامی کی پنڈی سے ان کے گھر سے پکڑے گئے اور چھے القاعدہ کے جو ہے وہ ممبران کراکی میں گلچہ نے ممار میں ان کی اگین ان کے جماعت اسلامی کے آفس ویرر کے گھر سے پکڑے گئے کیا کر رہتے ہیں ان کے گھروں پر اور یہ جو بلیک ووٹر کے ساتھ کا یہ جو تعلق بناتے ہیں ایکچولی یہ بلیک ووٹر سے جو ہے وہ ناتا مجھے انہی کا لگتا ہے وہ کہتے ہیں چور مچائے سور یہ یہودی ایجنٹ ہیں جی یہ لوگ یہ امریکن ایجنٹ ہیں یہ انہوں نے فیسے لے رکھے ہیں کہ یہ داڑیاں رکھ رکھے اسلام کا نام لو اور اپنے القاعدہ کے لوگوں کو اپنے گھروں پر رکھو اور اس کے بعد آ کر جو ہے وہ لفاظیاں کرو جو کل میں نے کہا تھا نا میں نے انہی لوگوں کے لئے کہا تھا جو کل میں نے کہا تھا نا انہی لوگوں کے لئے کہا ہم نے ہی تو یہ فوٹیجز دیئے ہیں لائن پورسمنٹ ایجنسیز ان کو جو ہے وہ پکڑے کسی کی بھی لوگ کوئی بھی لوگ ان کو پکڑے اور ان طاقتوں کو بھی جو ہے وہ انت کرے جنہوں نے معصوم جو ہے وہ لوگوں کی جان لی ہے بچے گئے ہیں بچے شہید ہوئے ہیں چار اسکوٹ کے بچے شہید ہوئے ہیں اور وہاں پہ دوسرے لوگ بھی دس سے بارہ تو اس میں اہل سنت کے لوگ شہید ہوئے ہیں تیس پیتیس ہے وہ جو لوگ جلوس میں تھے ہمارے اہل تشیب بھائی وہ اس میں شہید ہوئے ہیں تو یہ انرٹ ہونا چاہیے نمبر ٹو یہ کہ بلکل دیکھئے میں ابھی دہشت گردی کی جو ہے وہ بات ہے ساری یہ جس پیپر کا ذکر کریں وہ بلاغ ہے جو کہ لاہور سے آپریٹ ہوتا ہے لندن کا نام ہے وہ نیوز پیپر ہی نہیں ہے انیوے وہ ان کو منصورہ سے ڈیل ہوتا ہے سارا پل پلس یہ کہ بھائی اپنے گھروں سے بھی القادہ کے اور دہشت گردوں کو نکالیں جو لوگ جو ہے وہ کرکٹ ٹیم پہ حملہ کرنے میں پکڑے گئے تھے سری لنکن کرکٹ ٹیم پہ انہوں نے کانفیس کیا میڈیا کے آگے کہ تین دن آ کر وہ منصورہ میں رہے ہیں وہیں سے انہوں نے نقشہ لیا ہے وہیں ساری چیزیں ان کے ہیڈ کورٹر میں رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف یہاں پر کہ دیکھئے کراچی جو ہے وہ اس ملک کی شہرگ ہے آپ بلکل صحیح پین پوائنٹ کریں یہ ہم بہت پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ کراچی کے دشمن جو ہے پاکستان کا اس نے پورے پاکستان میں دھماکے کر کے دیکھ لیا ہے پاکستان ڈیسٹیبلائز نہیں ہوا کیونکہ کراچی جو ہے وہ بیک بون ہے پاکستان کی اکانومی کی یہاں دشمن اگر ہم دھماکے کرے گا تو اسے دھماکے نہیں کرے گا آپ کی بیک بون کو بھی توڑنے کی کوشش کرے گا جو پاکستان کی بیک بون ہے ہم ستر فیصد کما کر اپنے پاس نہیں رکھتے کراچی کی معیشت ہی پاکستان کی معیشت ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ دشمنوں کی زبان کیوں بولنے ہے خدارہ بیٹھ کر مجھ پر الزام لگائیں گے کسی اور پر الزام لگائیں گے اگر اس سے جو وہ پاکستان سیب ہوتا ہے تو خدارہ ہمیں سولیوں پر چڑھا اور پاکستان کو بچاؤ لیکن بھائی منابقت کا ٹائم ختم ہو گیا پاکراچی سے اگر کراچی پر تجربے کریں گے اور یہاں پر اگر سیاست کریں گے تو یقین جانے کہ کراچی پر پاکستان چاہتا ہے کمازر طورز دی انڈ اگر دوبارہ آپ سے وہی سوال کیا جائے جو کل دنیا کے انکر نے آپ سے کیا تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے دیکھیں طلد بھائی میں صرف یہ کہوں گا کتنے افسوس کی بات ہے میرے گھر میں فرس کریں میت ہو گئی ہے میرا گھر کسی نے جلا دیا ہے مجھ سے پرسہ کرنے آنے والا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تو نہیں اپنا گھر جلا دیا تو نہیں اپنے بھائی کو مار دیا مطلب ہے is it fair with me is it fair with me you just tell me let me know is it fair with me کہ چوبیس گھنٹے گھنڈر میں آگ بجا رہا ہوں زخمیوں کو اٹھا رہا ہوں چیزیں کر رہا ہوں اور آپ مجھ پر یہ عظام لگائیں جس مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں یار وہ مارکیٹ میں نے اپنے پیسوں سے سٹی گورنمنٹ کے میرا سوال کھوڑا تھا مختلف تھا لیکن وقت